ایک جو بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں ایک جو بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں نامو سے رسول اکرم کی جانے کے عبادت کرتے ہیں اپنا نہ کوئی سمجھے ان کو دشمن ہے یہ دین اور ملت کے اپنا نہ کوئی سمجھے ان کو دشمن ہے یہ دین اور ملت کے یہی ختم نبوت کے منخل توہین نبوت کرتے ہیں یہ ختم نبوت کے منخل توہین نبوت کے منخل توہین ننبوت کے منخل تو وہ اصل میں یہی تھی امید کی وہوں پیانتے ہیں اب یہ لاہو بھی لکھ سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ جسنا یہاں آپ نے لے کہا ہے کہ غرا الفاظ کے استعمال میں احتیاط بڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں مسیح مہور دو پھر آنے کہا کہ میں گویا میرا مطلب اسطلعہ ہی نبوت نہیں ہے میں تشریح نبی نہیں ہوں میں دروزی نبی ہوں میں زندی نبی دروزی کا مطلب یہ ہے کہ بس جیسے یہ نبوت کا مجھ پر ایک سایہ پڑھ رہا ہے یا نبوت کا ایک پرتاؤں میرے اندر آگیا اس طرح بھی بہت سی باتیں انہوں نے فرمائی اور پھر آہستہ آہستہ ہوں یعنی طبیر امید الفاظ نے ایسی باتیں بھی کہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوگا ہے وہ نبی درا دیئے گئے یہ زمانے کے لیکن میں آپ سرچ کروں کہ خود مرزا غرامل صاحب قادیانی کی تو تحریریں ہیں انہوں نے بسراہت نبوت کے دانے کی کوئی تحریریں یعنی ایسی طرح کی باتیں ہیں یعنی ایسی طرح کی باتیں ہیں یعنی ایسی وجہ سے جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو خود ان کے باتیں ایسی ایسی تھی یعنی ان کی آپ براہین احمد یا جو ہے ایسی طرح کی تحریریں ایسی طرح کی تحریریں ایسی طرح کی تحریریں ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایسی باتیں ہیں یعنی انہوں نے بہت دلائل دی اس بات کہتے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے یہ خدا کی نعمت ہے اس سے محروم کیسے ہو گئے بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا محمد الرسول نے جمعت کی محروم کر دی گئی اس طرح کے اکری دلائل انہوں نے دیئے صرف الہام وہی یعنی خدا سے رابطار اس کو انہوں نے اسی طرح کی تحریروں میں بیان کیا انہوں نے تمام سبیانہ تحریرات ہیں اور زندگی بر کرتے رہے اور پھر کسی موقع اپن نبی کا لرز استعمال کیا ساتھ کہ میرا مطلب یہ ہے میرا مطلب یہ ہے میرا مطلب یہ ہے ختم نبوت کو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کا قائل ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے حضور کی ختم نبوت سے مراد یہ ہے یعنی یہ وہ اپنے زمانے میں بیان کرتے رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریریں اتنی واضح ہیں اس کے مقابلے میں ان کی اتنی واضح نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یعنی دو گروہ ہو گئے اور ان کے جو قدیم ترین صحابات ہیں ان کی اسطلاح کے مطلب ہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ ایسا نہیں تھا وہ مجدد تھے یہ ناہوری جو بات ہے وہ اسی تعبیر پر وجود صرف اور مرزا بشیر الدین سائد نبوت جو ان کے فرزند تھے انہوں نے اصل میں اس کو زیادہ سری کیا یعنی ورنہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا اتنا ہی راتہ جتنا سوٹی ہو جاتا انہوں نے اس کو پھر اس متحہ کبھال تک پہنچا دیا جہاں پھر توضیح کی ضرورت میں ہے وہ تو اپنی نبوت کی بات کرتے تھے بات میں پھر جتیسا بیسی ہوئی ہے تو پھر ہی ہوگا کہ نہیں نبوت کا دروازہ چوپڑ پھلا ہوا ہے کالاور بھی آ گیا یعنی معاملہ پھر مزید آگے پڑ گیا کہنا تھی چاہیے یعنی یہ صورتحال جو ہے وہ یہ رہی ان کے جو اپنائی لوگ ہیں یہ جو لاہوری جماعت کے جتنے لوگ ہیں وہ ان کے بڑے اقابر ہیں معمولی لوگ نہیں ہیں اور پہلا خلافت کا جو جہاں تک ان کے پہلے خلیبہ کے تعلق ہے تو نود دین صاحب تو ان کے معاملے میں تو کوئی زیادہ اختلاف نہیں پیدا ہوا ہے لیکن ان کے بعد جب خلافت کا معاملہ ہوا تھی بہت ساری سامنی آئی حکیم نود دین صاحب کے زمانے بھی صورتحال یہ تھی یعنی صورتحال ایسی تھی جیسے میں نے آپ کو سنائی اور زیادہ سے زیادہ جو بات وہ کہتے تھے وہ اسی طرح کی بات تھی جیسے انہارمی نے کہہ دیتا یعنی جانتداری کے ساتھ اگر آپ الزام لگانے کے لیے میں کریں یہاں ایسے لوگ موجود ہیں مجھے ابھی تک اس کی حسرت ہے کہ وہ بازے عبارت کونس آپ نے ایویر اس میں علیہاس برنی کی کتاب سب سے عالی کتاب ہے مرزا صاحب کے پورے قادیانی مذہب پوری پڑھ جائی ہے اگر پھر اس کے بعد ہمارے اپنے زمانے میں مادنہ عبود حسن علیم جدوی جیسے قدر عالم نے قادیانیت کے نام سے کتاب کی اس میں بھی آپ پوری پوری پڑھ جائی ہے یعنی وہ عبارتیں اس سے زیادہ تعوید مقبول کر لیتے ہیں جیسے ملسو کیا یہ ان کی عبارتیں اس طرح کا واضح معاملہ جدا ہے وہ نہیں جیسا کہ سمجھا جائے وہ زیادہ تر کشید ہے جیسے آپ اس سے اس کی نفی کرنا چاہے تو مجھے کشی ہو کیونکہ آپ کا تو یہ خاص مغضوع ہے میں وہی بات ارس کر رہا ہوں کہ مطلب ہمارے زیادہ یعنی آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارہ نظاوہ کر دی تو آپ نے پگڑ کر اس کو کام پہنچا دی یہ بارے میں کیا کہا ہے ہمارے اپنے زمانے کے بڑے مزرک لوگوں میں سے ہیں اور بڑے قدر عالم فاظت آدمی احمد جعید صاحب وہ ایک مرتبرا یعنی ان کے اپنے حلقے میں ایک مسئلہ ہوں لیا ہے یہ ایک خاص صوفیوں کا گروہ ہے فرانس میں تعدہ ہوا شوان مارٹن لنس جن کی کتاب کو محمد صیرت پر دیا ہے تو یہ بھی صوفی ہوں گا ایک حلقہ ہے اور اس طرح کی کونسی کتابیں اور اب کافی ہوں کونسی کتابیں ہوں تو اس میں ایک ان کے جو بڑے آدمی تھے انہوں نے یہ بیان کیا ہے ان جگہ پر کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائرہ بھی وہیں تک ہے جہاں تک مسلمان یا صحابہ کی فتوحات پہنچ گئے یہ انہوں نے پیان کیا ہے تو باقی جو اس کے باہر کے علاقے ہیں ان میں لوگ اگر چاہے اپنی مرضی سے تو آپ کی نبوت کو مان لیں اور نہ چاہے تو اپنے زمانے کے نبی پر قائم ہیں یہ انہوں نے مقدمہ کیا ہے تو اس پر انہوں نے انہوں نے رکھا گیا تو بلکی کفر ہے ان لوگوں سے پرات ظاہر کرنی چاہیے احمد جمعید صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ لے اپنے ہی رکھا ان سے میری بہت دوستی بھی دونوں پر دروز ہیں دونوں نے بیان کیا ہے میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ تو صوفی آدمی ہیں تو یہ پیچارے جن کا مقدمہ بیان کر رہے ہیں یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے پر آگ جا رہا ہوں اور اگر سب کو قرار دینا ہے یعنی یہ کی بات میں فیصلہ کیا ہے ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کیلئے تیار نہیں ہیں لیکن یہ کہ وہ موجودہ دمانے کا پیچارہ ایک آدمی کچھ بیٹھا ہے سب کو ایک ہی لاتی سے آنکھیں یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے تو پھر یہ جرم ہو ہے کہ در شہر شما نیز کنا یہ دلیف نہیں اپنی اس میں کیا ہے تصوف کی پوری تعبیر بھی سی طرح سب یہ بیان کرتے ہیں البتہ یہ ہے کہ اجتیات ذرا زیادہ اور میرا کہنا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بھی تو زیادہ بھی اتیاتی نہیں پڑھتی یعنی ان کے حاملہ اتنا غیر مہتاد نہیں تھا یہ مرزا تو شرطین صاحب نے اس کو زیادہ غیر مہتاد کیا ہے کچھ میر توڑی بنی اس میں کچھ شیاسی مسائل پیدا ہو گیا اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہوئی ہے بات بڑھتی چلی کیا اور پھر علامہ اقبال نے خاص طور پر جب یہ مضمون لکھا ہے مدیت والا اس کے رد عمل میں بھی بہت سی چیزیں بزید سریح ہوتی چلی ہے وہ اپنے جگہ داستان ہے اس وقت میرا موضوع نہیں ہوں یہ یعنی پسمندر اس میں ان اسطلاحات کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو مرزا صاحب اپنے لئے کہتے ہیں دروزی نبی، سکھی نبی، تاب نبی، غیر تشریح نبی یہ اسطلاحات استعمال کرتے ہیں نبی یہ اصل میں یہی اسطلاحات اس میں اس پسمندر میں سمجھ سکتے ہیں انہوں نے اس میں تبالات ثابت کر رہے ہیں تو اب انہوں نے یہ بیان کیا یہ جو ہم مناسب بیان کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک نئی اسطلاح دیکھیں بچ کیسے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اولیاء کا مقام ہے اب جیسے ہماری بہن نے سوال کیا ہے یہ اولیاء کا مقام تو بڑا ہو گیا نا پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہ گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصیت تو نبی کی تھی ایک ولی کی تھی تو ولی والی حصیت میں وہ ادھری ہے اور نبی والی حصیت میں تو لوگ جیسے کہ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ ہو گیا لیکن ابن عربی نے یہ پرداز اٹھا گیا اور انہوں نے کہا کہ نبوت ان پر ختم ہوئی ولایت مجھ پر ختم ہوئی تو اپنے آپ وہ ختم گئے میں نے ابھی ان کا اقتباز آپ کو سنایا ہے وہ کہتے ہیں نبوت ان پر ختم ہوئی ولایت مجھ پر ختم ہوئی یعنی آگر ختم تو کسی نہ کسی پر ہوگا یہ تو بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھئے یہ غیر محتاط تابیریں ہیں نا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حق ہمارے ساتھ گردل کرتا ہے ہمارے زمانے میں حق و باطل کا فیصلہ اس منیاب پر ہوگا اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا اس حق کو تو وہ غیر باطل پر کھڑا ہے یہ بھی تابیر محتاط اصل میں مسئلہ تو صرف وہ ایک تابیر اسطلاح کے استعمال کر رہا ہے یہ کانونی ہوتا ہے یہ کانونی ہوتا ہے لا یاتین بیت الباطل ممبین ایدہ ہے ولا من خلفیں اسے کانونی ہوتا ہے بات وہی ہوئی نا بھائی کہ بات یہ ہے کہ تابیر میں بھی احتیاطی ہوگی آپ کے نظرے اگر مسئلہ ذرا کانونی زبان میں بیان ہو جاتا جانتا ہے مسئلہ وہاں بھی کہتا ہے مرزا صاحب نے ایسی کوئی بات اگر کہیں کسی موقع کے اوپر تو پھر اس کی بھی توضیح کر دی تو اس سے مراد کیا ہے مسئلہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ موجودہ مسلمانوں بارے میں آپ کی کیا رائے تو دیکھیں انہوں نے کیا جواب آتی ہے یہ بھی کہتے ہیں لیکن پھر یہ ایک بڑی خوبصورت تابیرہ کشتی انو کی یعنی تابیر ہیں یہ نا بھائی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تابیرات ہیں جن تابیرات میں کہیں تھوڑی سی یہ جو کچھ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے یعنی یہ کوئی غیر محتاج چیزیں نہیں ہیں آپ کے خیالے وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب ابن عربی نے یہ کہا کہ تشریحی نبوت ختم ہوئی ہے یہ قانونی بیان نہیں ہے یہ ارضات کی اختصر نہیں ہے لیکن وہ اس پر یہ نہیں کہہتے ہیں کہ یہ آدمی اس پر یہ اس پر یہ اس پر یہ اس پر یہ اس پر نہیں رہی لہا ہوں دارا ہے ہوں دارا ہے ہوں یہ جو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا کیا الفاظ ہیں ان کی یہ بتائیے کہ خود میرا صاحب نے کیا توجہ کی ہے یہ بتائیے ان کی الفاظ نہیں بتائیے وہ الفاظ نکالی ہے اور بتائیے بڑی خوبصورت توجہ کی ہے بتائیے میرا صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے میں بڑے مناظر کی حصیت رکھتے تھے ان کے بارے مانانہ بلکلام آزاد نے بڑے غیر معمولی الفاظ لکھے ہیں جب ان کی وفات ہوئی ہے وقیل اخبار جو زمانے وہ ایڈیٹر تھے مانانہ بلکلام آزاد معمولی آدمی نہیں تھے مانانہ بلکلام آزاد ان کی مدہ اور تعریف کی اور بہت سے علامہ اقبال بڑے ان کے متعقید رہے ہیں ایک زمان میں نہیں آلین سے وہ ہی بڑے آلین تھے دانی وہ بتاتے ہیں ابھی تو انہوں نے قرآن مجید سے عطاق کا نام بھی نکال کے دکھا دیا جبال کا نام بھی نکال کے دکھا دیا قرآن مجید سے نکال تو دیا انہوں نے قرآن مجید سے ایسے ہی نکالتے ہیں مجید سے ایسے ہی نکال مجید سے اکرام کی جانے بھی مانت کرتے ہیں اپنا نہ کوئی سمجھے ان کو دشمن ہے یہ دین اور ملت کے اپنا نہ کوئی سمجھے ان کو دشمن ہے یہ دین اور ملت کے یہ حس میں نموت کے ملت کے کوئی سمجھے ان کو کوئی سمجھے ان کو ہی نکال ہوگا 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 موسیقی